سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید صادق آسمی اس وقت آپ کے روبروں ہوں امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات بخیر ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اچھی طرح ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں انسان کے اندر اگر ایک خصوصیت نہ ہو تو وہ ساری زندگی پریشان رہتا ہے اور وہ خصوصیت یا کیپیبلیٹی یہ ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور پہچاننے سے بھی مراد یہ ہے کہ سامنے والے کے اخلاق آدار کردار یعنی تمام چیزوں پر اس کی نگاہ ہو اور یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس آدمی سے ہمارا تعلق ہے جس آدمی سے ہمارا معاملہ ہے یہ زندگی کے تمام گوشوں میں اور زندگی کے تمام حالات میں یہ انسان کس طرح کا بیہیویر رکھتا ہے کس طرح کا اخلاق اس کے اندر پایا جاتا ہے اکثر و بیشتر خوشی کی حالت میں کسی کو دیکھ کر اور نورمل حالات میں انسان کسی کو دیکھ کر اس کے اچھے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ وہ انسان کچھ دیر کے لیے اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ دیر کے لیے یا ہمیشہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ بات بے انتہا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو پرکھیں دوسروں کو سمجھیں اور سمجھ کر ان کے عادات اخلاق کو ذہن میں رکھ کر ان کے ساتھ معاملات کریں تو زندگی میں بڑا امن چین و سکون رہے گا اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ دانشوروں کی سمجھداروں کی بات ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب کسی سے تمہاری دوستی ہو جب کسی سے تمہارا تعلق ہو تو اس سے تعلق کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ اگر وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے تو تم کو پریشانی کھڑی ہو جائے اور کسی دشمن سے اپنی دشمنی کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ اگر وہ کبھی تمہارا دوست ہو جائے تو تم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے انسان کو سمجھنے کے لیے یا انسانی مزاج کو اور بیہیوئر کو سمجھنے کے لیے اور اس کی پوری شخصیت کا مطالعہ کرنے کے لیے یا اس کی پوری شخصیت کی اونچ نیچ پر گہری نگاہ رکھنے کے لیے ایک واقعہ بڑا اہم ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس واقعے کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے اور یاد رکھیں گے تو زندگی کے بڑے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں اس میں آپ بڑی سکون سے گزر جائیں گے اور وہ کیا ہیں آئیے بغیر دیر کی یہ شروع کرتے ہیں ایک باپ تھا اس باپ نے اپنے چار بیٹوں سے کہا کہ تم ایک کام کرو تم کو میں ایک درخت کو دیکھنے کے لیے بھیج رہا ہوں اور باپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ سمجھا سکے اور اس کے بچے کچھ سمجھ سکیں باپ صرف یہ چاہتا تھا تو باپ نے کہا کہ جاؤ سردی کے موسم میں اس نے اپنے ایک بیٹے اسماعیل سے کہا کہ جاؤ تم فلا علاقے میں ایک پیڑ لگا ہوا ہے وہاں جا کر اس پیڑ کو دیکھ کر آؤ اور اپنا تجزیہ اور اپنی رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرو چنانچہ اسماعیل صاحب گئے وہ پیڑ کو دیکھ کر آئے کہنا لگے وہ تو بڑا خوشک اور بیکار پیڑ ہے جھکا ہوا پیڑ ہے باپ نے کہا بہت اچھی بات جب سردی کا موسم نکل گیا اور خزان کا موسم شروع ہوا تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے زبیر سے کہا کہ تم جاؤ اور اس پیڑ کو دیکھو اور آ کر رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرو وہ گیا اور اس نے جا کر دیکھا اس نے کہا وہ تو بلکل اس کے اوپر پتے نہیں ہیں سارے پتے جھڑ چکے ہیں اس کے اوپر اور اس پیڑ کا تو برا حال ہے آپ کہتے تھے اس میں پھل ہے نہیں اس میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا پھر انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے جن کا نام جو ہے علی تھا ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر اس پیڑ کو دیکھ کر آؤ اور اپنی رپورٹ پیش کرو وہ گیا اس نے جا کر دیکھا پیڑ کو اس نے کہا کہ پیڑ پر پتے تو آ گئے ہیں لیکن ان کے اوپر ابھی کوئی پھل نہیں آیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے پھر انہوں نے اپنے چوتے اور سب سے بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے جن کا نام جو ہے اللہ بھلا کہلے ابو بکر تھا ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور تم جا کر اب رپورٹ پیش کرو وہ گئے انہوں نے جا کر دیکھا کہا پیڑ بڑا شاندار ہے پیڑ بڑا خوبصورت ہے پیڑ کے اوپر پتے بھی ہیں پیڑ کے اوپر پھل بھی آ گئے ہیں پیڑ کے پھل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ لٹک رہا ہے پیڑ میں وہ اس کے پتے لٹکے جا رہے ہیں ٹہنیاں جھکی جا رہی ہیں لیکن بہت اچھی بات ہے پھر انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا ایک پیڑ کے بارے میں چار موسموں میں تم نے جو باتیں پیش کی وہ یہ 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 تھی اب میں تم سے اس پیڑ کے اس حال کو دیکھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں پیٹا جیسے یہ پیڑ ہے چار موسموں میں تم نے اسے دیکھا اور چاروں موسموں میں تم نے جب اس کو دیکھ لیا تو چاروں نے اپنی الگ الگ بات پیش کی الگ الگ نظریات پیش کی الگ الگ پیڑ کے بارے میں خیالات پیش کی میرے بچوں اسی طرح ایک انسان کی شخصیت ہوتی ہے ہر انسان کی پرسنیلٹی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے مختلف گوشے ہوتے ہیں مختلف حالات ہوتے ہیں اور الگ الگ حالات میں وہ انسان الگ الگ بیہیف کرتا ہے اس کے الگ الگ بلکل معاملات ہوتے ہیں غصے کے حال میں وہ الگ ہوتا ہے جب اس کا مزاج نرم ہوتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے خوشی کے حال میں وہ الگ ہوتا ہے غم کے حالات میں وہ الگ ہوتا ہے جب تم ناشپاتی کے اس پیڑ کے سلسلے میں چار موسموں میں اس پیڑ کو چار طرح سے دیکھ رہے ہو پھر کوئی فیصلہ کرتے ہو یا تم کو فیصلہ کرنا چاہیے بلکل اسی طرح کسی انسان کے بارے میں بھی اس کے تمام حالات اور تمام موسموں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اس لیے کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب آپ کوئی فیصلہ کریں مان لیے کسی کو آپ کو بڑا بنانا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں مان لیے کسی کو دوست بنانا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں مان لیے کسی کو زندگی کا پارٹنر اور ساتھی بنانا ہے زندگی بعد کوئی کاروبار اس کے ساتھ کرنا ہے اس کو جب آپ چننے لگیں اور تیہ کرنے لگیں تو پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کے ان مراحل کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں اس بات کو میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات پر ختم کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا فنا آدمی بہت اچھا آدمی ہے وہ بہت بڑی آدمی ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہنے نہیں سفر تو نہیں کیا تو حضرت عمر نے فرمایا تو پھر خاموش بیٹھو تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ اچھا آدمی ہے تو انسان کو پرخنے کے لیے ایک شاندار موقع سفر بھی ہے ایک شاندار موقع اس کے ساتھ معاملات اور لیندین کا کرنا بھی ہے یعنی کچھ آدھیں کچھ لیں کچھ تجارت کریں کچھ خاروبار کریں ان چیزوں میں انسان پرخا جاتا ہے اور سب سے زیادہ انسان کی پرخ اس کے غصے کے وقت ہوتی ہے کہ وہ غصے میں اپنے آپ کو کتنا قابو میں رکھتا ہے میرے دوستوں میں آپ سبی سے کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں اس ہنر کو اس فن کو سیکھ لیں کہ آپ ہر ایک کو بہت جائزہ لگا کر اس کا بہت ڈیپلی متعلق کر کے گہرائی میں اتر کے اس سے دوستی کریں تو پھر آپ کی یہ دوستیاں پائیدار بھی رہیں گی اور آپ کے کامانے والی بھی رہیں گی اللہ سے دعا ہے اللہ سے درخواست ہے اللہ ہم کو بہترین دوستہ فرمائے اور جو ہمارے ارد گرد اچھے لوگ نہیں ہیں جمع ہو گئے ہیں اللہ آفیت سے ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اکثر ہی مجھے یاد آ جاتی اللہمہ انی اعوذ بکا من خلیل ماکر عیناہ تریانی و قلبہ یرعانی اللہ میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے ظاہر تو مجھے دیکھ رہا ہے لیکن اس کی نگاہ میرے عیبوں پر ہے ان رآہ حسنتن دفنہا اگر وہ میری کوئی نیکی دیکھتا ہے تو اس کو تو چھپا دیتا ہے اور کوئی برائی دیکھتا ہے تو اسے پھیلانے لگتا ہے میرے دوستوں زندگی کا یہ سفر چھوٹا ہے خوشیوں سے یہ سفر کٹیں اللہ تعالی ہم کو آفیت نصیب فرمائے محبت بھری زندگی نصیب فرمائے شاندار دوست نصیب فرمائے پھر ملیں گے اجازت دیجئے آپ سبی سے درخواست کروں گا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو شیئر ضرور کر دیں شاید کہ یہ معلومات کسی کے کام آ جائیں اور اپنے کمنٹ ضرور دیں آپ کو آج کا ویڈیو کیسے لگا لائک کرنا نہ بھولیں ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ